وعلیکم اسلام مولا علیہ السلام مدد اچھا بیٹا یہ جو آیت ہے نا سورہ فتح کی کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح فتح مبین عطا کی ہے اور آپ کے جو ہے نا اگلے اور پچھلے گناہ وہ ماف ہو جائیں گے وہ یہ اس آیت کو ایک تو فتح کے بارے میں پہلے بات کریں اس سے کیا مراد ہے اس اس فتح کو کیا کہا گیا ہے مطلب کس کو فتح کہا گیا ہے اس کے حوالے سے مفسرین کے تین قول نکل کیے گئے ہیں ایک قول ہے سلیہ ہدیبیہ کا سلیہ ہدیبیہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خیبر کی فتح ہے جنگ خیبر میں جو ہے نا اسے فتح مبین قرار دیا ہے تیسری یہ ہے کہ فتح مکہ کے بارے میں لیکن اس میں اکثریت جو ہے علماء کی اور سیاق و سباق کے حوالے سے بھی یہی بات پتا چلتی ہے کہ یہ سلیہ ہدیبیہ کے بارے میں کہا گیا ہے سلیہ ہدیبیہ کے اوپر جو ہے سلیہ ہدیبیہ میں فتح کیسے ہوئی ہے پہلے تھا یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں سلیہ ہدیبیہ جو ہے نا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ سو صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا اور عمرہ کی نیت سے آپ عروانہ ہوئے مکہ کی طرف ہدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں جو ہے نا وہ کفار کو جب پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں مکہ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکہ میں داخل ہو گئے تو ان کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتدار ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتدار یہاں پر رہتے ہیں مکہ میں یہ ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر یہ لوگ یہاں خانہ کعبہ کا تواف کریں گے نمازیں پڑھیں گے آزان دیں گے تو جو کفار مکہ ہے وہ ان کی عبادات کو دیکھ کر ان کے اجتماع کو دیکھ کر ان کی یونٹی کو دیکھ کر ان کی ڈسپلن کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جائیں گے اور ہمارا بنا بنایا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ہم نے تو ان کے خلاف پروپگنڈا کر رکھا ہے تو اس لیے جو نا ان کو نہیں آنا چاہیے ان کو روکنا چاہیے تو وہاں پر جو نا پھر انہوں نے کفار مکہ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام سحیل بن عمرو تھا سحیل بن عمر کہتے ہیں اس کو اردو میں اس کو عمرو لکھا جاتا ہے لیکن اصلا میں پڑھنے میں جو نا وہ عمر آتا ہے اس کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک معایدہ تیپ آیا اس معایدے کی کچھ شکیں ایسی تھیں جو بظاہر جو بظاہر کبزور تھی یعنی اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ معاذ اللہ علیہ وسلم معاذ رسول اللہ نے جیسے کہ دب کر صلاح کی ہو وہ شکیں کیا تھی ایک تو یہ تھا کہ جی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے مکہ میں رہنے والا کوئی کافر اگر مسلمان ہوتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے چلا جائیں لیکن مدینے میں رہنے والا اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے دوبارہ تو اسے اجازت ہوگی کہ وہ مکہ جائے اور مکہ میں جا کر اپنے رشداروں کے ساتھ رہے دوسرا یہ تھا کہ جی اس سال جنب وہ آپ عمرہ نہیں کروگے وہ یہی سے واپس جاؤگے اگلے سال آوگے اور وہ بھی صرف احرام باندھ کر آوگے اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہتیار نہیں ہوگا بغیر ہتیار کے غیر مسلحہ ہو کر آوگے صرف عمرہ کرنے کے لیے آوگے عمرہ کر کے چلے جاؤگے تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دس سال کی جنگ بندی ہے دس سال تک مسلمان اور کافر آپس میں نہیں لڑیں گے اس سے پہلے تین جنگیں ہو چکی تھی جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ خندق تین جنگیں ہو چکی ہیں اب یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آئندہ دس سال اگلے دس سال مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی یہ جو ایک دو شکے اس میں تھی اس میں ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان جیسے دب کر سلا کر رہے ہیں اس کی اوپر حضرت عمر نے بڑا اعتراض کیا حضرت عمر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ روایت دو جگہ پر موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت جب یہ معاہدہ تیپ آ گیا اچھا ہے ایک معاہدہ لکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا تھا یہ جو تھے خلیفہ اول اور ثانی یہ بھی لکھنا تو جانتے تھے لیکن ان کو نہیں بلایا اور بھی لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے گو کہ کم لوگ تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے لیکن یہ لوگ جانتے تھے خواندہ لوگوں کی جو فیرست ہے یعنی جو پڑنا لکھنا جاننے والے لوگوں کی فیرست ہے اس میں خلیفہ ثانی کا نام موجود ہے عمر بن خطاب کا نام موجود ہے کہ وہ خواندہ تھا وہ پڑنا لکھنا جانتا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بلایا بلکہ علی علیہ السلام کو بلایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھو تو یہ ایک عزاز تھا یہ ایک ایوار تھا یہ ایک ایوار تھا جو علی علیہ السلام کو ملا تھا اب میں خیر معاہدے کی طرف لکھنے کے واقعات جو ہیں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں تو جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو پھر حضرت عمر جو ہے نا وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں انہوں نے کہا بے شک میں سچا رسول ہوں یعنی شک کیا رسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک کیا کہ رسول اللہ نے جو یہ معاہدہ کیا ہے یہ بڑا غرق معاہدہ کیا ماذا رسول ما ماذا اللہ کہ جی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں سچا رسول ہوں کہا کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں انہوں نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں کہا کیا ہمارے دشمن جو کافر ہیں وہ باطل پر رہی ہے کہا بلکل باطل پر ہے کہا تو پھر آپ ہمارے دین کو زلیل کیوں کر رہے ہیں یہ الفاظ ہے آپ ہمارے دین کو زلیل کیوں کر رہے ہیں آپ زلط میں آکے معایدہ کیوں کر رہے ہیں یہ الفاظ صحیح بخاری میں لکھے ہوئے میں آپ کو یہ پیج سینٹ کر دوں گا صحیح بخاری کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ دین کو زلیل کر رہے تھے وہ اسلام کی زلط کر رہے تھے یہ اور یہ اسلام کا بڑا ہمدرد ہے یہ رسول اللہ سے زیادہ اسلام کا ہمدرد ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب سنو میں اللہ کا رسول ہوں میں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے میں نے جو یہ معایدہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم پر کیا ہے اچھا یہ بڑے تنزیہ انداز میں گفتگو کر کے جب رسول اللہ نے اس کو جواب دے دیا اس جواب پر یہ مطمئن نہیں ہوا چلو رسول اللہ کی رسالت میں شک کیا گستاخانہ انداز اختیار کیا اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ نے جواب دے دیا تو اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا نہیں وہ مطمئن نہیں ہوا وہاں سے اٹھ کر یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر سے جا کر یہی سوالات کیے تو حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جو تم حضرت ابو بکر کے کہنے پر وہ خاموش ہوا رسول اللہ کے کہنے پر خاموش نہیں ہوا یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سینڈ کر کے بیج دوں گا اب چونکہ عمر ابن خطاب نے اس معاہدے کے اوپر اعتراض کیا تھا تنقید کی تھی تنز کیا تھا اور رسول اللہ کی رسالت کی اوپر شک کیا تھا اس لیے اس اعتراض کے بعد اس تنقید کے بعد اس اوبجیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے ایک عظیم فتح عطا کی ہے ہم نے آپ کو ایک بڑی فتح عطا کی ہے ہم نے آپ کو یعنی صلح حدیبیہ کو ایک عظیم فتح قرار دیا ایک بڑی فتح مبین قرار دیا یہ آیت اصل میں مضمت ہے خلیفہ ثانی کی کہ اس نے اس معاہدے کی اوپر اعتراض اور تنقید کیوں کی ہے پھر اس کے بعد دوسری آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دینا یہ بات اللہ تعالیٰ نے حکایت کے طور پر یہاں کی ہے حکایت سمجھ رہے آپ حکایت کے طور پر یعنی یہ بات کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نظروں میں بہت گناہگار تھے کیا گناہ تھا کہ وہ کفار کے بتوں کو برابرہ کہتے تھے کفار کے بتوں کو نہیں مانتے تھے ان کی مضمت کرتے تھے انہیں کہتے تھے کہ تم ان بتوں کی پوجہ نہ کیا کرو یہ تمہارے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں ان کی اوپر چڑھاویں مت چڑھایا کرو ان کی قربانی مت دیا کرو تین سو ساٹھ بتوں کو چھوڑ دو ایک خدا کی عبادت کرو تو ان کی جو عقائد اور نظریات اور مذہب تھا اس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیا کرتے تھے تو رسول اکرم کو وہ انتہائی گناہگار سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں بڑا گناہگار آدمی ہے اس نے ہمارے بتوں کے خلاف ہمارے خداوں کے خلاف باتیں کیے تو وہ ان کی نظر میں گناہگار تھے نہ کہ اللہ کی نظر میں گناہگار تھے اور یہ ان کے الفاظ ان کی بات جو ہے یہ حکائت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اب اس فتح کے بعد یعنی صلح حدیبیہ لکھے جانے کے بعد کفار کی نظر میں جو گناہ تھے وہ کفار کی نظر میں معاف ہو گئے اب چونکہ دوستی ہو گئی ہے معاہدہ ہو گیا ہے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں بحال ہو گئے ہیں اور کفار کی جو شرائط تھی وہ مان لی ہیں تو کفار کے دل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بغض اور اناد اور کینہ اور حسد اور نفرت تھی وہ جو ان کی نظر میں گناہ کے زمرے میں آتی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے بھی تو وہ کفار کے دل کے نظر میں جو گناہ تھے وہ کفار کی نظر میں اللہ کی نظر میں نہیں کفار کی نظر میں جو گناہ تھے یہ کفار کے الفاظ ہے کہ اب ان کو جو نا وہ ماف ہو گئے وہ ختم ہو گئے ہیں یہ حکایت کے طور پر کفار کا نظریہ پیش کیا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گناہ گار تھے اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے امام نے فرمائی ہے ابھی میرے غالباً امام امام علی رضا علیہ السلام ہمارے جو آٹھویں امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام ان کا فرمان ہے ان سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی نظر میں بڑے گناہ گار تھے کیونکہ ان کے خداوں کو نہیں مانتے تھے ان کے خداوں کو تردید کرتے تھے انہیں برا بھلا کہتے تھے تو اس معاہدے کے بعد کیونکہ دوستی ہو گئی ہے ابھی حالات بہتر ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہوگی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہوگی اور ان کی شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں لہٰذا اب وہ جو گناہ رسول اکرم جو ان کی نظر میں گناہ گار تھے وہ گناہ اب معاف ہو گئے ختم ہو گئے مجھے امید ہے اپنی بات آپ کو سمجھانے میں پتنی کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوں بہرحال آپ کو بہت شکریہ